سب سے پہلا سوال لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد نے مجھے بھیجا تھا اور مجھے خود بھی محسوس ہوا 22 سپتمبر 1989 مولانا سید ابو العلہ مودودی صاحب کا یوم وفات ہے ابھی ہی گزرا مولانا مودودی کے ساتھ آپ کا تعلق بہت پرانا ہے نوجوانی کے اندر اس کا آغاز ہوا اور بقتن فوقتن ہم آپ سے سنتے بھی رہتے ہیں مولانا کی علمی فکری خدمات ان کا اثر ہے مسلم تہذیبی روایت پر لیکن آج میں چاہتا ہوں ان کا یوم وفات ابھی گزرا ہے اس کی مناسبت سے کچھ ان کی زندگی کی یادیں آپ کے ساتھ امتازہ کریں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کا ایک نوجوانی میں ان سے تعلق ہوا قریب رہنے کا موقع ملا ان کی ذاتی زندگی معاملات معاملات ڈسپلین اور پھر ان کی شخصیت کے اندر ایک بلندی اور رفت اور پھر اخلاقی وجود کی جو پاکیزگی کے ہم واقعات سنتے ہیں کچھ آپ اپنی زبانی بتائیں آپ کے کیا ایکسپیئرنسز رہے اور آپ کے کیا تاثرات ہیں ان کی شخصی حیثیت کے حوالے سے اس سے پہلے میں دو باتوں کی بضاحت کر دوں ایک یہ کہ بہت سی شخصیات کے بارے میں آپ پوچھتے رہتے ہیں اندادہ ہوتا ہے کہ شاید کچھ ایک سلفلہ ہی آپ نے شروع کر دیا ہے اس میں میں نے بعض ایسی شخصیات کے محاسن بیان کیے ہیں یا ان کی خوبیوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے جن کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ میں ان سے بہت سخت اختلاف رکھتا رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روایت اس امت میں ڈالی جائے کہ کسی شخص سے وہ بڑے سے بڑا آدمی ہو سکتا ہے اختلاف ایک اور چیز ہے اور اس کی عظمت کے اعتراف میں بخل ایک بالکل دوسری چیز ہے بہت غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں وہ کسی شعبے میں کسی فن میں امتیاز حاصل کر لیتی ہیں ان کے غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں وہ اپنے نکتہ نظر کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ رکھنے والی شخصیات ہوتی ہیں جس چیز کو وہ اپنے لیے صحیح سمجھتی ہیں اسی کا مجسمہ بن کر دنیا میں زندگی بسر کرتی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اختلافاتی کے ساتھ بنائی ہے اللہ کی اسکیم یہی ہے یہاں سب لوگ ایک نکتہ نظر کے نہیں ہو سکتے تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی یا ایک بہت ہی غلط رویہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس شخص سے آپ اختلاف کرتے ہیں وہ اختلاف میں نے جس طرح کہہ اس کیا کہ وہ نظری بھی ہوتا ہے بعض اوقات عملی لوئیت کا ہوتا ہے یعنی ایک شخص کے فکر سے یا ایک شخص کے کام سے کچھ نقصانات ہوتے ہیں جن کی طرف آپ توجہ دلاتے ہیں لیکن یہ بالکل ایک الگ بات ہے فکر کیا تھا پس منظر کیا تھا شخصیت کیا تھی اس میں جو شخصی عظمت کے پہلو تھے وہ کیا کیا پہلو تھے یہ اسی طرح قائم رہتے ہیں میں امام غزالی نے جو تعبیر کی ہے دین کی جس کو صوفیانہ تعبیر ہم کہتے ہیں یا شیخ اکبر ابن عربی نے جو تعبیر کی ہے اس سے سخت اختلاف رکھتا ہوں لیکن یہ دونوں بزرگ بڑی غیر معمولی ہستیاں ہیں ان کے علم کے معاملے میں دور آئے نہیں ہو سکتی یعنی یہ وہی اباکرہ میں سے ہے جو کسی بھی قوم کے اندر غیر معمولی لوگ پیدا ہوتے ہیں ان میں سے تو ایک بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ شخصیات جب آپ خاص طور پر مذہبی پس منظر میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک وہ شخصیات ہیں جو کسی خاص علم اور فن میں اپنا امتیاز پیدا کرتی ہے جیسے فکر میں ہم امام حریفہ کا ذکر کرتے ہیں امام مالک کا امام شعفیہ کا احمد بن حنبل کا اور دوسرے بات امام کا ذکر کرتے ہیں نہب میں سیبے کا ذکر کرتے ہیں زمکشری کا ذکر کرتے ہیں فرہ کا ذکر کرتے ہیں کسی طرح لغت میں خلیل بن احمد کا ذکر کریں گے یا بعد کے لگوں کا ذکر کریں گے تو دنیا میں جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں ان میں کچھ لوگ اپنے اپنے علم میں ممتاز ہوتے ہیں تو اس طرح مذہبی علوم میں بھی اپنے امتیازات ہیں اب جو حیثیت مثلا اصول میں امام شافی کی ہے یا شاتبی کی ہے یا مثال کے طور پر ابن حضم کی ہے تو یہ اپنی جگہ ایک امتیاز رکھتی ہے ایک دوسرا پہلو جس کی طرف میں نے لوگ بہت توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں کہ جنہوں نے کسی ایک فن میں نہیں بلکہ پورے کے پورے دین کی تعبیر کرنے میں بڑی غیر معولی خدمت انجام دی ہے یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ نے فکر میں کام کیا آپ نے لغت میں کام کیا آپ نے علم کلام میں کام کیا یہ مختلف فنون ہے آج کل کی تعبیر میں لوگ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے طب میں ہم کہتے ہیں کہ فلان صاحب جو ہیں وہ دل کے ڈاکٹر ہیں فلان صاحب آنکھ کے ڈاکٹر ہیں فلان صاحب دانتوں کے ڈاکٹر ہیں تو اس طرح فنون میں امتیاز لیکن بیسیت مجموعی پورے کے پورے دین کی تعبیر کا کام بعض لوگوں نے کیا ہے جس کی ایک بڑی مثال امام غزالی ان کی احیاء العلوم دین کی صوفیانہ تعبیر کا شہکار ہے اور اسی میں پھر انہوں نے کیمیاء سعادت کے نام سے اس کا خلاصہ لکھا ہے یہی کموب شہسیت ابن تیمیہ کی اور ان کے شاگرد ابن قیم کی یعنی جو دین کی صلفی تعبیر ہے جس میں روایت کو اصل حیثیت حاصل ہے اس کا بڑا ہی غیر معمولی نمونہ آپ کو ان دونوں بزرگوں کے ہاں ملتا ہے یہ میں جس پہلو کی نشاندہی کر رہا ہوں یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے یعنی کسی ایک فن میں اختصاص وہ بھی اپنی جگہ بڑی غیر معمولی بات ہے لیکن بیسیت مجموعی پورے دین کے ماخص کو سامنے رکھ کر دین کا مقصد کیا ہے دین کے مختلف احکام کا رب کیا ہے کیا چیزیں ہیں جن کو آپ ایک ربط و نظام میں لاتے ہیں تو اس سے دین کی ایک تصویر بنتی ہے پوری دینی شخصیت کیا چیز ہوتی ہے دین کی مختلف اسطلاحات کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک تصور آپ کے سامنے لاتی ہیں یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے یعنی اس میں آسان نہیں ہوتا تمام معاملات کو ایک ربط و نظام دینا تو سلفی تعبیر کی وہ نمائندگی کرتے ہیں پھر یہ کہ ہمارے ہاں جو علم کلام کی روایت پیدا ہوئی اسی طرح صوفیانہ تعبیر میں نے ذکر کیا ان دونوں چیزوں کو بھی سامنے رکھیں اور ہمارے ہاں محدثین نے جو کام کیا اس کو بھی سامنے رکھیں تو ایک بڑی جامع اس صفات شخصیت شاہ ولی اللہ کی یعنی ہندوستان بھی اس میں پیچھے نہیں رہا شاہ ولی اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی آپ انہی حجت کو دیکھئے آپ ان کی تفہیمات کو دیکھئے آپ ان کی باقی کتابوں کو دیکھئے خاص طور پر حجت اللہ البالگا تو وہ بھی پوری ایک جامع تصویر دین کی بناتے ہیں یعنی فلسفہ کیا ہے کس چیز کے اوپر بنیادیں رکھی گئی ہیں احکام کا باہمی ربط کیا ہے ان کی حکمت کیا ہے پھر پورے دین کا تاریخی پسپندر کس طرح سے متین ہوتا ہے تو اس پر وہ بڑی بینظیر کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے میں پھر یہاں عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز سے اتفاق کیا جا رہا ہے یعنی دین کی صوفیانہ تعبیر کا میں ناکد ہوں لیکن وہ ایک پوری تعبیر ہے یعنی اس کو سامنے رکھ کر آپ دین کی ایک تصویر بناتے ہیں غلط یا صحیح ایک ملکل الگ چیز ہے تو اس میں اگر آپ دیکھئے تو اس طرح کہ میں نے احس کیا کہ امام غزالی اور شیخ اکبر ابن عربی اسی طرح ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم اسی طرح شاہ ولی اللہ تو مولانا مودودی کا کام بھی اس معاملے میں اسی درجے کا ہے یعنی انہوں نے دین کی جس کو ہم آج کل سیاسی تعبیر کہتے ہیں وہ کی ہے اس طرح دین کی ایک صوفیانہ تعبیر ہے اسی طرح دین کی سیاسی تعبیر اس وقت آپ اگر پوری مسلمان امت پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو اسی نوے فیصد لوگ تو امام غزالی کی تعبیر پر کھڑے ہیں لیکن اگر کسی مقابل میں تعبیر نے اپنی جگہ بنائی ہے اور بہت لوگوں کو متاثر کیا ہے اور نوجوانوں کو متحرک کیا ہے اور دنیا بر کی تحریکوں کے لیے مہمیز کا کام دیا ہے آپ اخوان کو دیکھیں ماشومی کو دیکھیں آپ ملیشیا کے اندر جو اسلامی تحریکیں ان کو دیکھیں آپ ترکی میں دیکھیں ایران میں دیکھیں تو اس میں نوجوانوں کو متحرک کرنے انقلاب کا دائیت پیدا کرنے سیاسی جد جہود کو اپنی منزل قرار دے کر میدان میں نکلنے کے لیے جو علمی لحاظ سے ایک جامع ترین تعبیر ہے وہ مولانا سید ابن اللہ صاحب بودوزی نے پیش کی ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے اہل علم نے اس پر کام نہیں کیا ہوتا یعنی بے شمار چیزیں ہیں کہ جو مثلا آپ کو سیاسی پہلو سے علماء دیوبند کے ہاں ملیں گی آپ کو علماء بھریلی کے ہاں ملیں گی آپ کو اہل حدیث حضرات کے ہاں ملیں گی آپ کو اسی طریقے سے عالم عرب کے بہت سے لوگوں کے ہاں ملیں گی بہت سے انتیازات آپ کو حصل بننا کے ہاں نظر آئیں گے لیکن جس طرح سے خالص علمی بنیادوں پر مولانا سید عبر صاحب مودودی نے اس کو بیان کیا ہے وہ آپ کو کوئی دوسری مثال نہیں ملتی خود اخوان کے لوگ اگر ان کو امام الدعات کہتے تھے یعنی اسلامی انقلاب جس کو کہا جاتا ہے یہ دور حاضر کی ایک تعبیر ہے اس کے دائیوں کے وہ امام ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ معلوم ہو کہ مولانا مودودی مولانا سید عبر صاحب مودودی کا کام کوئی جزوی نویت کا کام نہیں ہے یعنی علماء میں سے ایک عالم نہیں ہے بحث علماء تو بہت سے پیدا ہوتے رہتے ہیں یعنی آپ کے مسجد میں جو مولی صاحب ہوتے ہیں وہ بھی ایک درجے میں عالم ہوتے ہیں اسی طرح جو مدرسوں میں مختلف علوم و فنون پڑھاتے ہیں وہ بھی عالم ہوتے ہیں لیکن ان کے کام کی نویت یہ ہے کہ اگر آپ پوری مسلمانوں کی 12-13-14 صدیوں کی تاریخ اٹھائیں اور اس میں اس پہلو سے دیکھیں کہ پورے دین کو جامعیت کے ساتھ ایک تعبیر کی صورت دے دینا یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر ہمارے زمانے کے ایک اور بڑے عالم مولانا وحید الدین خان صاحب نے تعبیر کی غلطی لکھی تو پورے دین کی تعبیر کر کے اس کو ایک نظام کی حیثیت سے پیش کرنے کا کام کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے شدید اختلاف رکھتا ہوں اختلاف اپنی جگہ لیکن کام کی اہمیت اپنی جگہ جب اس درجے کی ایک تعبیر سامنے آ جاتی ہے تو جس طرح کہ میں نے ارز کیا کہ پھر وہ بیشمار لوگوں کو متاثر کرتی ہے وہ اپنے فلسفے کے لحاظ سے اپنے اطلاقات کے لحاظ سے اپنی جامعیت کے لحاظ سے جو چیز اس میں آپ کے لیے ایک دائیہ بن کے آپ کے پورے وجود کے اندر حرکت پیدا کر دیتی ہے اس کے اعتبار سے بڑی گھر معمولی چیز ہوتی ہے تو نوجوانی کے زمانے میں میں کئی بار ارز کر چکا ہوں کہ ہم بھی اس سے متاثر ہوئے میں نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے بھی گفتو کرتے ہوئے کہ میں جب مدرسے میں تھا تو میرے اساتذہ میں دو غیر معمولی شخصیات تھی یعنی سید شیر محمد صاحب وہ ہمارے اسکول کے صدر مدرس تھے اور نصیر الدین ہمائیوں صاحب وہ تاریخ پڑھاتے تھے تو ان دونوں اساتذہ کے زیر اثر مولانا سید اوللہ صاحب محدودی سے میرا تعرف ہو گیا اسی زمانے میں اور میں نے پہلی مرتبہ مولانا کو میں جب نمی جماعت میں پڑھتا تھا 66 کی بات ہوگی پہلی مرتبہ اس وقت ان کو دیکھا یہیں لاہور میں اور اگر آپ واقف ہیں اس بات سے تو لاہور میں ایک وائی ایم سی حال ہے اس میں ان کی تقریر پہلی مرتبہ سنی تو مولانا سید اوللہ صاحب محدودی کی ایک تو جو ہمارے علم کی تاریخ ہے اس میں یہ حیثیت ہے یعنی وہ گویا ایک پوری کی پوری تعبیر کے بانی ہے اور وہ تعبیر ایسا نہیں ہے کہ کہیں کاغذوں میں آئی اور پس اس کے اندر بند رہی اس کو کسی لائیوریڈی میں رکھ دیا گیا یا کسی کتاب کے اندر اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اثرات ہوئے دنیا بھر میں اس کے اثرات ہوئے اس کا ایک دور ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پشلی صدی تھی ہماری اس ساری صدی میں اس تعبیر نے بے شمار لوگوں کو حرکت کرنے پہ آمادہ کیا اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لئے لگا دیں بہت تحریکیں اٹھیں اس کے نتیجے میں بڑی امیدیں پیدا ہوئیں لوگوں نے خیال کیا کہ ایک انقلاب آئے گا اور لوگ اس انقلاب کے نتیجے میں دنیا میں ایک مرتبہ پھر خلافت راشدہ کا نمونہ دیکھیں گے یہ سب چیزیں آسان نہیں ہوتیں یہ پیدا کی ماراللہ صحیح صاحب مہدودی نے اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اور تحریکیں بھی اٹھیں جن میں کچھ دہشتگردی پیدا ہو گئی یا اور اس طرح کے اسباب ہوئے وہ اخوان کے زیر اثر بھی اٹھیں اور وہ یہاں ہمارے ہاں بھی ہوئیں وہ ایک الگ بحث ہے یعنی کسی تعبیر کی بنیادی غلطی کیا تھی اس میں استدلال میں کیا خامی تھی وہ نتائج کے لحاظ سے کیسی محلق ثابت ہوئی میں اس وقت اس پر نہیں گفتگو کر رہا ہوں اور بہت سے مواقع ہیں اس پر گفتگو کرنے کے یہ بتا رہا ہوں کہ علم کی دنیا میں ان کی عظمت کا معاملہ کیا ہے یہ تعبیر جو انہوں نے پیش فرمائی تو ظاہر ہے اس کے ساتھ پورے دین پر کام بھی کیا ہے یعنی تفریم القرآن جیسی تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی اسی طرح رسائل و مسائل جیسا مجموعہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی کو اگر دے دیا جائے تو پانچ چھ جلدیں پڑھنے کے بعد وہ بھی عالم بن جاتا ہے اور پھر لکھنے کا جو سلیکہ ان کا ہے وہ ایک بڑے انشاپرداز ہیں اپنی بات کہنے کے اپنے ہی انداز رکھتے ہیں ایک صاحب ایک قرص لکھنے والے ہیں اگر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ آپ کے ذہن میں اتارنی ہے تو یہ میں کوئی حجب میں بات نہیں کہہ رہا غلط سے غلط بات کو بھی اتارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بہت غیر معمولی صلاحیت ہے یہ ان کے اندر تو ہم لوگ بھی میں نے جس طرح کیا کہ ان کی تقریر سے گفتگو سے ان کی کتابوں سے ان کی استعبیر سے متاثر ہوئے بھی غیر معمولی ذہین لوگ تھے سب کے سب وابستہ ہو گئے یعنی اگر آپ دیکھیں تو نوجوانوں میں دیوبند کے گلے سرسبت تھے مولانا منظور نومانی صاحب وہ بھی متاثر ہوئے اسی طرح ندوے میں سید سلمان ندی تو ہر بزرگوں میں ہیں یا مولانا من قلام آزاد ان کے متاثر ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی لیکن مولانا علیمیہ آئے ان کے پاس اسی طرح مدرسہ الاسلام مدرسہ فراہی اس میں مولانا منہ اصلاحی کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے وہاں مدرسہ الاسلام میں مولانا اختر احسن تھے تو یہ سب لوگ بھی متاثر ہوئے اور شامل ہوئے ان کے ساتھ ان کی جد و جد میں شامل ہوئے سب لوگوں نے تحسین کی یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اتنے بڑے پیمانے پر اپنے زمانے کے علم کو اپنے زمانے کی دانش کو اپنے ساتھ آنے کے لیے آمادہ کر دے جو چیزیں انہوں نے لکھی ان کے بزرگوں نے بھی تحسین کی مولانا بالکلام آزاد تو ظاہر ہے کہ بزرگوں ہی میں تھے انہوں نے تحسین کی علامہ اقبال نے ان کی الجہاد فی الاسلام کی بہت تحسین کی اب میں پھر ارز کر دوں کہ یہاں اختلاف اتفاق زیر بیس نہیں ہے یعنی ایک شخص کی زبان عدب کلام استدلال لکھنے کے طریقے معاد جمع کرنے کے طریقے اس کی وسط مطالعہ جس طرح سے اس نے پورے نظم بہت لوگ قریب بھی آئے تو ہم نوجوان بھی اپنے زمانے میں متاثر ہوئے جب میرے جلیل القدر استاز مالنہ امینہ سن اسلاحی ان کے ساتھ آگئے یعنی اپنا مدرسہ چھوڑ دیا اور یہ معلوم ہے کہ پتھان کورٹ میں منتقل ہو گئے اور پھر لاہور بھی ان کے ساتھ آئے اور کموں بیش پندرہ سولہ سال تک ان کے ساتھ رہے پھر اس کے بعد وصل و فصل کی ایک داستان ہے وہ اس وقت چھیڑنے کا محل نہیں ہے تو بارلما گزارش کر رہا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اثرات بھی ہوئے پھر جب ان کی تصنیفات کے عربی زبان میں ترجمے ہوئے اور عالم اسلام میں یہ بات پہنچی تو وہاں بھی لوگ بہت متاثر ہوئے حکمران بھی متاثر ہوئے ڈاکٹر اسران احمد صاحب میں لکھا ہے ایک مرتبہ کہ میں بھی اتفاق سے وہاں گیا ہوا تھا اور مولانا سعید عبداللہ صاحب مودودی بھی عرب میں گئے ہوئے سعودی عرب میں اور اسی طرح وہ رابطہ میں دوسری جگہوں پر بھی اسی امتعاز کے ساتھ شریک رہے اور ان کی دعوت یا ان کے پیغام کو ایک پذیرائی حاصل ہوئی یہ معلوم ہے کہ عالم اسلام نے جیسے وہاں نوبل نام ہے تو یہاں جو فیصل ایوارٹ کا اجراہ کیا ہے تو سب سے پہلا انہی کو دیا گیا تو اس لحاظ سے ان کی شخصیت کا اعتراف بھی ہوا عالمی سطح پر اعتراف ہوا کہ انہوں نے دین کی کیا خدمت کی ہے اور کیا کام کی ہے کتابیں دنیا کی ساری زبانوں میں ترجمے ہوئیں بہت سے لوگ تھے کہ جو اسلام کی طرف آئے ان کی چیزیں پڑھ کر اور ایک پوری تعبیر کی حصیت سے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں اس پر کام ہوگا بہت لوگوں نے مقالے لکھے اور وہ پورا کا پورا ایک اہد ہے جس پر آپ ہر طرف ان کے اثرات دیکھتے ہیں یعنی ریاستوں پر اثرات دیکھتے ہیں اس وقت کی سیاست پر اثرات دیکھتے ہیں نوجوانوں پر اثرات دیکھتے ہیں یونیورسٹیوں میں لوگ کام کر رہے ہیں ان پر اثرات دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر کہا جائے تو علمی اور فکری سطح پر ہمارے ہم برے سغیر میں وہ ایک خاص دور ہے اس میں مولانا بلکلام آزاد علامہ اقبال اور مولانا سید اللہ صاحب محدودی یہ تین لوگ ہیں جنہوں نے جدید نسلوں کو بہت متاثر کیا مزیر معمولی طریقے سے متاثر کیا تو مولانا کی شخصیت یہ پہلو ہے شخصی لحاظ سے میں آپ سے یہ ارز کروں کہ میں تو خر بہت ان کی مجلسوں میں بیٹھا اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں ان کے پاس ایک لحاظ سے ساتھ والے گھر میں رہا ہوں بہت نمازیں ان کے ساتھ پڑی ہیں ان کی ذاتی لائیوری سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے اور وہ بہت شفقت فرماتے تھے میں بالکل اسی طرح محسوس کرتا ہوں جیسے کہ باپ اپنے بچوں پر شفقت فرماتا ہے اب بھی میں ان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہوں اور میرے دل میں ان کی بڑی عزت ہے میں جانتا ہوں کہ ان کی وسط مطالعہ کا کیا عالم تھا وہ چیزوں پر کتنی گہری نظر رکھتے تھے تجزیہ کتنا امدہ کرتے تھے ان کے اندر شرافت تہذیب کے کیا مقامات تھے تو وہ ایک بڑی بے مثل شخصیت تھے میں نے کئی مرتبہ ارز کیا ہے کہ گویا فطرت کی جتنی خوبیاں ہیں ایک شخص کی شخصیت میں جمع ہو گئی اللہ کا اکبال نے کہا ہے نا کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے ہیں وہ توفان وہ توفان بھی تھے یعنی ان کی بعض تقریبیں آپ دیکھیں 1963 میں جس شان کے ساتھ انہوں نے جلسہ کیا ہے پھر جب والا بخ شہید ہوا پھر جس طرح سے ان کو موت کی سزا سنائی گئی موت کی کوٹی میں جس شان کے ساتھ گئے تو گویا پوری ان کی زدگی جو ہے وہ عظیمت کے لحاظ سے دیکھیں استقامت کے لحاظ سے دیکھیں اپنے مشن سے تعلق کے لحاظ سے دیکھیں اپنی جماعت کی تنظیم اس میں جس طرح کہ انہوں نے روئی اختیار کی بڑی بے مثال زندگی ہے میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ عالی اخلاقیات کیا ہوتی ہے ایک عالم گفتگو کیسے کرتا ہے سوال کا جواب کس طریقے سے دیتا ہے یعنی وہ اتنی شائستگی اور ایسی تہذیب کا نمونہ تھے وہ ایک نستالیق شخصیت تھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی پہلو سے بھی آپ ان کو ایک مثالی شخصیت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں میرا اپنا ان کے ساتھ جس طرح کا تعلق رہا ہے بہت بہت بے تکلفی گفتگویں بھی ان کے ساتھ ہوئی ہیں ایک زمانہ رہا جس میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ عام دنوں میں تو مولانا کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنی مشکل ہوتی ہے آپ وقت لے کے جاتے ہیں ملتے ہیں یا شام کی مجلس میں جائیں تو لوگ ہوتے ہیں لیکن عید کے دن وہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد آ کے اپنے برامزیں بیٹھ جاتے تھے اور پھر زہر کی نماز تک بیٹھے جاتے تھے یہ عید کے دن ہی کا معمود تھا ان کا تو میں نے خیال کیا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے ایک مرتبہ تجربہ ہوا تو پھر نو سال کموں بیش یعنی میں اس مجلس میں موجود رہا اس میں بارہا یہ ہوا کہ دو چار دس لوگ بھی آ گئے اور ایسا بھی ہوا کہ وہ تنہا بیٹھے ہوئے اور کئی گھنٹے کے لیے تو بہت سی باتیں ان سے پوچھنے کا بہت سی چیزیں جاننے کا اس میں موقع بھی ملتا تھا اور وہ بڑی شفقت بھی فرماتے تھے عام حالات میں مالانا امین آسن اسلاحی کی طرح وہ بے تکلف نہیں تھے ان کے ایک رہنما کا یا ایک لیڈر کا رکھ رکھاؤ تھا ان کے ساتھ آپ وقت لے کے ہی بات کر سکتے تھے اور بات بھی کرتے وقت یہ نہیں تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے گھپ لگا رہے ہیں گھنٹوں آپ بیٹھ سکتے تھے وہ بات بھی کرتے رہتے تھے اور آپ کو کھلاتے پھلاتے بھی رہتے تھے لیکن مالانا سیدہ اللہ صاحب مودودی کا بہاملہ یہی نہیں تھا وہ ایک ایک لمحے میں ایک نظم زب سے زندگی بسر کرنے والا مزاج رکھتے تھے تو یہ عید کا موقع ایسا ہوتا تھا جس میں آپ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھ سکتے تھے ان سے باتیں کر سکتے تھے ان سے پوچھ سکتے تھے میں نے مارچی گوٹ کی کشمکش کے بارے میں اسی زمانے میں ان سے سوالات کیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دعوت تحریک اس زمانے میں منظم ہو رہی تھی اس کے بارے میں بہت سی گفتگویں اسی موقع پر کی اللہمہ اقبال کے معاملے میں بہت سی چیزیں ان سے اسی موقع کو پر سنی تو ایک اس طرح کی نویت تھی اس پر بعض بڑے دلچسپ واقعات بھی پیش آئے ایک مرتبہ ماہر القادری صاحب تشریف لے آئے اور انہوں نے آکے تو وہ بیٹھ گئے محلنہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تو وہ اس طرح مسلحہ بچھا ہوا تھا تو اس کے اوپر بیٹھ گئے تو کچھ دیر الیکس لیک کے بعد محلنہ کی ایک شخصیت تھی یعنی وہ بڑی دستالی ایک شخصیت تھی معلوم ہوتا تھا کہ نہ آپ طول پر بات کریں گے تو انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ سنائیے تازہ کلام اپنا تو اب انہوں نے وہ ایک گزل چھیڑ دی اور گا کے پڑھتے تھے ماہر القادری تو حیرت ہو گئی کہ محلنہ داد کیسے دے رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح کہ عام طور پر ڈیلی میں داد دی جاتی ہے وہی انداز وہی چیزیں اس طرح کی ذاتی روابط تعلقات کی تو ایک داستان ہے پوری کی پوری یعنی میں اس کو شروع کروں تو وہ کہاں سے شروع ہوگی کہاں ختم ہوگی میں صرف خلاصے کے طور پر مسلمانوں کی تاریخ سے ان کے علوم سے واقفیت کے لحاظ سے اپنی بات کہنے کے اسلوب کے اعتبار سے اسی طرح سے جن چیزوں کو وہ مانتے تھے ان پر عمل کے لحاظ سے وہ ایک مثالی شخصیت تھے ان کی زندگی کے مختلف پہلوں پر گھنٹوں باتنے کی جا سکتی ہیں تو اس وجہ سے بس آسا چند دادی چیزیں میں نے آپ کو سنا دیا